آج اگر پنجاب چٹا کے وجہ سے تڑپ رہا ہے تو یہ انہی کی سرکاروں کی بدولت ہے یہاں آکر مجھے بہت خوشی ہوئی میرا کروہلا پنجابی ہے کسی کے کھاتے میں پنڈرہ لاکھ روپے آئے آئے نہیں آئے کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دھگنی ہوگی آپ کی آئے دھگنی ہوئی ان کے شاسن میں پانچ کرو روزگار گھٹے اگر گرو گرن صاحب کو پنجاب سے جدہ کیا تو پنجاب کی آتما چلی جائے گی راہن جی نے ان سے پوچھا اگر گریبوں اور کسانوں کے لیے پیسے نہیں ہے تو بتائیے آپ نے بڑے بڑیوں جیوپتیوں کے پانچ سو پچاس ہزار کرو روپے ان پانچ سالوں میں کیسے بکس دیئے کیسے کرد ماف کیے میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں آپ کا اس صبح میں بہت بہت سواگت کیپٹن امریندر سنگ جی شری نبجوت صدھو جی شری راجہ بارنگ جی شریمتی آشا کماری جی شری منپریت بادن جی شری ویجیندر سنگلہ جی شری رانا سوڈی جی شری گرپریت کنگر جی شری حریص چوبری جی شری لال سنگ جی شری راندر سنگ جی آپ سب کا بھی اس صبح میں بہت بہت سواگت بہنوں اور بھائیوں سب سے پہلے تو بولے افضان آج یہاں آکر مجھے بہت خوشی ہوئی میرا کروالا پنجابی ہے ہر مصیبت دا سامنا انہاں نے مسکراندے ہوئے کیتا میں پنجابی آری دھرتی تے پنجابی قوم سلام کر دیا پنجابی قوم ہر مشکل دا سامنا ڈٹ کے کر دیا ہے تے صدا خوش رہ کے چڑھ دی کلا وچڑے اندی ہے اب میں نے اپنی پنجابی شو آف کر دی پورا بھاسن اندی میں دوں گی سنا ہے کل پردان منطری جی آئے تھے اور سنا ہے کہ اسی میدان میں ان کی میٹنگ لگی اور یہ بھی سنا کہ ان کے جھوٹوں کے سلسلہ کے سلسلے کا جواب بھٹنڈا کے آسمانوں نے دے دیا کیونکہ چاہے اندھی ہو توفان ہو چاہے موسم کلاوڈی ہو لیکن ان کی سچائی اب دیش کی جنتہ کے ریڈار پر آ چکی ہے آپ کے سامنے تمام پرچار کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اگر آپ ان کا پرچار سنیں اور مانیں آپ کو لگے گا کہ اس دیش میں ستر سالوں سے کوئی وکاس نہیں ہوا کہ صرف پات سالوں میں سارا وکاس ہو چکا لیکن آپ بھٹنڈا کے باسی ہیں بھٹنڈا سب سے بڑا مثال ہے کہ ستر سالوں میں اس دیش کا کتنا وکاس ہوا یہ ادیوگوں کا کینڈر ہے فرٹیلائزر، سیمن، ہرمن پاور، ٹیکسٹائل کا کینڈر ہے کپاس اور گہوں کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دودھت پادن کا کینڈر ہے آرمی کی کنٹونمنٹ ہے یہاں اور یہ سارا وکاس ان سے پہلے ہوا شاید ان کا خود کا ریڈار سب سے پہلے اپنے وچنوں پہ ہونا چاہیے دوہزار چودہ میں انہوں نے آپ سے کہا کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے کھاتوں میں ڈالیں گے کسی کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے آئے آئے نہیں آئے کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دھگنی ہوگی آپ کی آئے دھگنی ہوئی کہا تھا کہ مہنگائی کو گھٹائیں گے کیا مہنگائی گھٹی آپ کو کہا تھا کہ نو جوانوں کے لیے ہر سال دو کرو روزگار بنائے جائیں گے کیا بنے نہیں بنے بہن اور بھائیوں ان کے شاسن میں پانچ کرو روزگار گھٹے ان کی نوٹ بندی کی ایک نیتی سے پچاس لاکھ روزگار گھٹے ان کے شاسن میں چوبیس لاکھ سرکاری روزگار خالی پڑے ہیں نہ آپ کو پندرہ لاکھ روپے ملے نہ کسانوں کی عام بنی دھگنی ہوئی نہ کسی کے لیے روزگار بنا بلکہ دیش بھر میں گھومتے ہوئے جو کسان مجھ سے ملتا ہے وہ پیرہ میں دوب رہا ہوتا ہے آج قرض کی وجہ سے بارہ ہزار کسانوں نے آتھ مہتیا کی ہے ان کے شاسن میں بارہ ہزار کسانوں نے آتھ مہتیا کی کسان کو اپج کا دام نہیں ملا کسان کو بیج اور خات سمیں پہ نہیں ملی دیش بھر سے جب کسان پیدل دل لی آیا ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے کسان آئے اتر پردیش کے آئے مہراشتہ کے آئے مدھیا پردیش کے آئے راجستہ کے آئے اور انہوں نے صرف ایک چیز مانگی کہ پردھان منتری مہود ہے اپنے آلی شان بنگلے سے نکل کر پانچ منٹ کا سمیں انہیں دے دیتے تاکہ ان کی سمسیاؤں کی سنوائی ہوتی لیکن پردھان منتری جی اتنے ویفت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو کسان اپنے پاؤں پر چھانے بنا کر پیدا لائے ان سے ملنے کے لیے پھر پردھان منتری جی پانچ منٹ کا سمیں نہیں نکالا پردھان منتری جی امریکہ دھوم آئے وہاں اوباما جی سے گلے لگ گئے جاپان چلے گئے دھول بجائے وہاں افریقہ گئے یورپ گئے جس دیش کا نام لیجیے چین گئے پاکستان بھی گئے پاکستان میں بریانی بھی کھا کے آئے لیکن اپنے ہی سانسدیت شیطر میں وارہ نسی میں ایک بھی گریب پریوار ایک بھی کسان کے گھر نہیں گئے ایک بھی کسان سے حال چال نہیں پوچھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ اپنا گزارہ کیسے کر رہے ہیں نوٹ بندی سے انہوں نے آپ کو پریشان کیا آپ سے کہا کہ آپ اپنی دیش بھٹی دکھائیے اور دنیا بھر کا کالا دھن دیش میں واپس آ جائے گا سچائی کیا ہوئی ایک بھی روپیہ واپس نہیں آیا آپ پریشان ہوئے آپ کے ساتھ کتاروں میں ایک بھی بھاجپا کا نیتہ نہیں کھڑا ہوا ایک بھی امیر ادیوپتی کھڑا نہیں ہوا صرف ایک نیتہ کھڑا ہوا تھا راہل گاندھی اور جب وہ نیتہ آپ کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر آپ کی مسئیبتوں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا تب بھاجپا کے نیتاؤں نے ان کا مزا کڑایا یہی حالات ہیں ان کی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے جھوٹوں کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا سلسلہ ہے جب پورا پنجاب آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا تو ان کے رسس کے لوگ ان کے رسس کے لوگ انگریزوں کی چمچہ گری کر رہے تھے کبھی لہے نہیں آزادی کی لڑائی میں پنجاب نہ ہندو نہ مسلمان ہے پنجاب جیے گروہوں کے نام ہے آپ کی جو دھرتی ہے وہ ہمیشہ گروہوں کے نام جی ہے اگر گروہ گرنس صاحب کو پنجاب سے جدہ کیا تو پنجاب کی آتما چلی جائے گی انہی کے ساتھیوں نے انہی کے ساتھیوں نے اپنے راجنیتک لاب کے لیے اپنے ووٹوں کو بٹورنے کے لیے گروہ گرنس صاحب کا نرادر کیا آپ نے خود یہ دیکھا بابا نانک نے تیرا تیرا تولا سربت کا بھلا بولا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف میرا میرا بولا شروع سے صرف میرا میرا بولا جو سرکار اس لوگ تنتر میں جنتہ کے لیے ہونی چاہیے اس سرکار کو انہوں نے تمام مافیاؤں کو سوپ دیا بھو مافیا ریت مافیا شراب مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا کو سوپا ان کے شاسنکال میں جنتہ کی آواز نہیں سنی گئی جنتہ کی تیری در تیری برباد ہوئی ہے آپ کو نکارا گیا دیش کے کسان کو پنجاب کے کسان کو نکارا گیا اور نکارتے وقت آپ کو دباتے وقت آپ کو پریشان کرتے وقت ہمیشہ ان کا جھوٹا پرچار چلتا رہا آج بھی آپ کیوی دیکھیں گے یا اکبار کھولیں گے تو ان کے چہرے دکھیں گے اور بڑی بڑی باتیں دکھیں گے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ بجلی کی بل پہ تلوار ماری تو کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اور بڑی اپلب نہیں کر لی بہت وکاس کر لیا کسان بہت خوشحال ہو گیا لیکن سراسر جھوٹ کہتے ہیں آج اگر پنجاب چٹا کے وجہ سے تڑپ رہا ہے تو یہ انہی کی سرکاروں کی بدولت ہیں میرے بھائی راہو گاندی جی نے یہ مدہ تب اٹھایا جب کسی اور کی حمد نہیں تھی اس مدے کو اٹھانے کی جب وہ پنجاب آئے اور انہوں نے یہ بات کہیں تو انہوں نے تمام ان کے بارے میں خلط چیزیں بولی لیکن راہل جی نے سچائی کہی تھی کیونکہ راہل جی کی راجنیتی اور کانگریس کی راجنیتی سچائی کی راجنیتی ہے آپ کو گمراہ کرنے کی راجنیتی نہیں ہے اگر کوئی سمسیہ ہے آپ کے پردیش میں تو اس کو اکھاڑنے کی راجنیتی ہے اس کو چھپانے کی راجنیتی نہیں ہے اسی لیے اس چناؤں کے لیے آپ بہت دھیان سے بہت ذمہ داری سے سوچئے کونسی پارٹی آپ کے سامنے کیسا سندیش لاتی ہے کونسی پارٹی آپ کے سامنے کونسی گھوشنا کر رہی ہے جو نیتہ آپ کے سامنے منچ پہ بیٹھے ہیں چاہے میں ہوں چاہے امرندر سنگھ جی ہوں صدو جی ہوں کوئی بھی نیتہ جو آپ کے سامنے منچ پہ بیٹھا ہے ہم سب کو بنانے والے آپ ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ لوگ تنتر میں آپ کی شکتی سب سے بڑی شکتی ہے لوگ تنتر میں بھارت دیش میں کسی بھی نیتہ سے بڑا کسی بھی نیتہ سے مہتوپون کسی بھی نیتہ سے مضبوط جنتا ہے اور اسی کو لوگ تنتر کہتے ہیں لوگ تنتر کا مطلب ہے آپ کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں رہنی چاہیے لوگ تنتر کا مطلب ہے کہ آپ کو گمراہ کر کے جھوٹے پرچار کر کے آپ کو تباہ کر کے آپ کے پردیش کو مفیاؤں کو سوپ کے کوئی آگے نہیں بھرنا چاہیے آپ کو سبق سکھانا چاہیے انہیں کہ آپ سچائی کو دیکھ رہے ہیں آپ جاگرک بن گئے ہیں آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ ہم سب نیتہوں کو سکھائیے آپ سب نیتہوں سے پوچھئے کہ آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر تمام فضول کی باتوں کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے سامنے جو نیتہ آئے چاہے کتنا بھی بڑا ہو چاہے دیش کا پردھان منتری نہ ہو وہ آپ کو بتائے کی آپ کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے یہ ہی سچی راجنیتی ہے اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کانگریس پارٹی نے اس جناو میں ایک ایسا گھوشنا پتر بنایا ہے جس کے لیے راہل جی نے دگج نیتاؤں کو دیش بھر میں بھیجا راہل جی نے ان سے کہا کہ میں آپ کی آواز نہیں مانتا ہوں میں جان نا چاہتا ہوں کہ جنتا کی کیا آواز ہے کسانوں سے ملیے ان سے پوچھئے کہ ان کو کیا چاہیے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں نوجوانوں سے ملیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں مہلاؤں سے ملیے مہلاؤں سے پوچھئے آپ کی مضبوطی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو ایک سال کے کاری کے بعد دیش بھر میں اس گوشنا پتر میں کانگریس نے کہا ہے کہ ہر غریب پریوار کو 72 ہزار رتی سال آنا سرکار دے گی جب یہ یوجنا بنائی گئی تو راہل جی نے پور زیت منتریوں سے کہا کہ دیکھئے جنتہ کو بہت جھوٹ بولا گیا ہے پانچ سالوں سے جنتہ پریشان ہے جنتہ کو وعدہ کیا تھا بھاج اپنے کی پندرہ لاکھ روپے ان کے خاتوں میں جائیں گے وہ وعدہ خوکلا نکلا میں کوئی خوکلا وعدہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا آپ جانچ کریے اصلیت کیا ہے سچائی کیا ہے سرکار اگر غریب پریواروں کو پیسہ دینا چاہے تو سرکار قریبوں کو پیسہ دینا چاہے تو 72 ہزار روپے سال آنا دے سکتی ہے جب یہ گھوچنا کی کانگریس میں تب بھاج اپا کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے انہوں نے کہا کہ دیش میں اس گھوچنا کے لیے پیسے نہیں ہے ارد وستہ میں پیسے نہیں ہے راہن جی نے ان سے پوچھا اگر غریبوں اور کسانوں کے لیے پیسے نہیں ہے تو بتائیے آپ نے بڑے بڑے یوگ پتیوں کے پانچ سو پچاس ہزار کرو روپے ان پانچ سالوں میں کیسے بخش دیئے کیسے کرد معاف کیے کوئی جواب نہیں آتا بہنوں اور بھائیوں کیونکہ کوئی جواب نہیں یہ سرکار صرف بڑے بڑے یوگ پتیوں کے لیے چلائی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو کسان دیما لی جاتی ہے ہر مہینے آپ سے اس کسان دیما سے بڑے بڑے یوگ پتیوں کے دس ہزار کرو روپے کا فائدہ ہوا ہے دس ہزار کرو روپے کا فائدہ آپ کی کسان دیما سے بڑے بڑے یوگ پتیوں کا ہوا اور جب آپ پتی آئی جب آپ کے کھیتوں کا نقصان ہوا تب آپ نے کبھی یہ دیما کے پیسے نہیں دیکھے یہی اصلیت ہے سرکار کی جب کانگریس پارٹی نے لیکن آپ نے خود اپنے پردیش میں دیکھا ہے اور جہاں ہماری سرکار آئیں مدیو پردیش چھتیز گھر اور راجستان میں آپ نے خود دیکھا کہ ماتر تین دنوں میں کرز ماف ہونے شروع ہوئے جیسے غریب پریواروں کے لیے کانگریس پارٹی نے نیائے کی اوجنا بنائی ہے جس کے تحت آپ کو 72 ہزار روپے سالانہ ملیں گے اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے بھی کئی اوجنا ہیں نوجوانوں کے روزگار کے لیے سب سے پہلے کانگریس نے گھوشت کیا ہے کہ جو چوبیس لاکھ سرکاری روزگار خالی پڑے ہیں انہیں ایک سال کے اندر اندر اگلے سال کے مارچ کے مہینے تک بھروایا جائے گا کانگریس پارٹی نے یہ بھی گوشنہ کی ہے کہ دس لاکھ گرامی انسٹر پہ روزگار بنائے جائیں گے اور یہ بھی گوشنہ کی ہے کہ اگر کوئی نوجوان اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو تین سالوں نوجوان کو پوری طرح سے مضبوط بنائے گی کہ اگر اس نوجوان کے کاروبار سے روزگار بنے تو جتنے روزگار بنیں گے اتنے اتنا ہی کم ٹیکس اس کاروبار پر لگایا جائے گا جو چھوٹے و دیوگ پتی اور دکاندار جی ایس ٹی سے ترست اور پریشان ہیں ان کے آئے گا ایک ہی سرل ٹیکس ہوگی آج ستی یہ ہے کہ کسی بھی دکاندار سے پوچھے تو کہیں گے کہ اگر ایک چیز ایک وشتر بھی بیچنا پڑے تو اس کی کڑھائی کی الگ جی ایس ٹی اس کے دھاگے کی الگ جی ایس اس کے رنگ کی الگ جی ایس تی اس کی سلائی کی دکانے بند ہوئی نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے جس تڑے آپ کے پاؤں پر کلہڑی ماری اس ترے شاید کسی سرکار نے آپ کو پریشان نہیں کیا ہوگا اسی لئے کانگریز اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اور ایک سلن جی ایس ٹی بنوانا چاہتی ہے میری بینوں کے لئے 33% سنسد میں ہوگا اس کے ذریعے جو ہماری سمجھ جائے ہیں جو مہلاؤں کی آواز ہے وہ سنسد میں ٹھیک تنے سے اٹھے گی بچوں کی شکشہ کے لئے بارویں تک سرکاری پاکشالاؤں میں مفت شکشہ ملے گی اور ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں جانچ اور چکتسہ مفت میں ملے گی ایسی تمام یوجنائے ہیں کسان بھائیوں اور بہنوں کے لئے بھی ایک الگ بجٹ بنے گی اس الگ بجٹ کے دورہ آپ کو ہر سال یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے لئے کتنا خرچہ جائے گا کونسی یوجناؤں میں جائے گا کس طرح سے سرکار ان یوجناؤں کو سفر بنائے گی ہر ڈسٹرکٹ میں پھوٹ پاک بنانے کی امید ہے ہماری تاکہ آپ کی اپج سیدھ ہی دیش کی بازاروں سے جڑ جائے گی تاکہ آپ کو آپ کی اپج کا دام اپنے کہ آپ گھوشنا پتر کو پڑی کیونکہ یہ چناؤں جو ہیں بہت مہت مہت پھون ہے یہ ہمارے دیش کو بچانے کا چناؤ ہے ہمارے لوگ تنتر کو بچانے کا چناؤ ہے ایک ایسی سرکار کو شکست دینے کا چناؤ ہے جس نے آپ کی آواز صرف سنی نہیں لیکن آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اپنے آپ کو دیش بھک کہ تمام دیش واسیوں کو دیش دروہی کہتے ہیں میں اتر پردیش میں ایک ادھیاپکہ سے ملی جو اپنے ویتن کے لیے پردرشن کرنے گئی اور اس کو پیٹا گیا جیل میں ڈالا گیا اور ان پر دیش دروہی کا قانون لگایا گیا کیونکہ اپنے ادھکاروں کی مان کرنے کی ہمت ہوئی ان میں یہ لوگ تنتر ہیں بہنوں اور بھائیوں آپ کے ادھکار آپ کی شکتی ہیں آپ کے ادھکار آپ کی ہمت ہیں آپ کو دبانے کی ہمت کسی بھی سرکار میں نہیں ہونی چاہیے اور یہ سبق میں جانتی ہوں کہ اس چناؤں میں آپ بھاجپا اور ان کے سیوگیوں کو پوری طریقے سے سکھانے والے ہیں راجہ وارن جی یوٹ کانگریس میں ہوتے تھے جہاں انہوں نے بہت پرگتی شیل تارک کیے ایک مضبوط امیدوار ہے ایک سچے راج دیتا رہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر کانگریس پارٹی کو ایک بار پھر کیندر میں ستھاپت کر آپ اپنے بھوشیوں کو مضبوط بنائیں گے آپ اپنے دیش اپنے پردیش کو اور بھی مضبوط بنائیں گے اپنے بچوں کے اپنی اگلی پیڑی کے لیے اس چناؤں میں آپ اپنا ووٹ دیجئے جو پیڑیاں برباد ہوئی ہیں ان پیڑیوں کو بچانے کے لیے آگے والی پیڑیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا ووٹ دیجئے کانگریس پارٹی کو بھاری سے بھاری بہومت سے جتا کر دیش اور پنجاب کو ایک بار پھر اسی راستے پہ لائیے جس راستے سے آپ کا پوری طریق سے دکاس ہو آپ سب کو بہت بہت دھنیوار جائن